ہم چھپکے رہ رہے تھے ہم رہ رہے تھے بس بچوں کی سکول بند تھے اور میرے لڑکا بڑا ہے لڑکی جو بڑے ہیں تو ان کا فیوچر خراب ہو رہا تھا تو ہم نے اسی کارن ہی ہم نے وکیل سے بات کرنی چاہیے اور ہم نے وکیل لے پسوا دیا بہت فرقے سار پہلے تو پاکستان کبھی میں جیل نہیں نہیں گئی کبھی ایسا پولیس کو کلوس سے دیکھا نہیں پر انڈیا میں پہلی باری جیل دیکھئے پہلی باری دیکھئے پر یہاں کی پولیس بہت اچھی ہے انڈیا پولیس نویڈا کی پولیس کو میں سلام کرتے ہوں بہت اچھی ہے پاکستان سے آئی سیما حیدر اس وقت ہمارے ساتھ ہیں سیما جنہیں دیکھنے کے لیے کاؤں کے لوگ صبح سے شان تک بھیڑ لگا کر ان کے دھر کے اندر آ جاتے ہیں وہیں آپ تصویروں میں دیکھیں گے یہاں پر لوگوں کی بھیڑ ہر وقت موجود رہتی ہے سیما پاکستان سے آئی ہے ان کے نام کے پیچھے پاکستان جڑا ہے اور شاید اسی وجہ سے لوگ یہاں پر ہر چیز یہاں پر دیکھنا چاہتے ہیں سیما یہ بتائیے پاکستان اور ہندوستان میں آپ کو کیا فرق نظر آیا ہے تھوڑا سا ہی فرق ہے زیادہ فرق نہیں ہے سیم سیم ہے پاکستان ہندوستان کے کسی سمیں میں یہ کی تھا تھوڑا ہی فرق ہے کھانے بھی نہیں تھوڑا فرق ہے تو آ رہے ہیں سین کا فرق ہے بانکستان سیم سیم ہے بہت اچھا ہے یہ کی جب آپ آئے تھے الگ قرآن تھے اس کے بعد آپ کی بہت آئی ہوئی اس کے بعد آپ کو سچین کے ساتھ رہنے کے لئے اس نے چھوڑا پاکستان مگر اس طرح سے سچین وہاں پر آتے اور سچین وہاں پر پکرتی تو کیا اس طرح سے حالات ہوئی بہت بری حالات ہوئی سچین وہاں ہوتے تردنے سے پہلے بار ایک کارکستان سے توشہر کسی کو پتھا بھی نہ ہوتا یہ کہاں ہے بتا ہے آپ کو حالات پاکستان اوریدیا کے میں ان کے لئے اپنے انشان دے دیتیں ان کو کچھ مو نہیں جب تک میں زندہ ہوتی تو ان کو کچھ مو نہیں اگر یہ وہاں آتا یہ نہیں کسی کارے میں ان کو وہاں آرہیں اسے منا کرتی ایسا نہیں کہ میں نے ان کو بلا رہتی میں نے ان کو بلا رہتی میں نے ان کو منا کر رہا جب سے آپ یہاں پر آئے ہیں ہندوستان میں اور سچن کے گھر میں رہ رہ رہے ہیں تو کیا آپ کا پاکستان میں محور سے کسی دشتر دار سے کون پر سمپت ہوا کیا انہوں نے کچھ کہا آپ کو میرا سمپت کونٹیکٹ تو نہیں ہوا بہت بے بیگ سی والی کل آئے گے وہ گئے گی کہ آپ کی بہن ہوتی ہو گئی تو میں تھوڑا ایموشنل بھی ہو گئے کہ بہن ہوتی ہے تو آپ نے پاکستان کیا بہن کو کیوں چار بچوں کے ساتھ کیسے آگے جیون کٹے گا کوکی چار بچے ہیں اور جس سے سچن کی کمائی ہے اس کے بعد آپ کیا سنجھے مشکل تو ہے بہت زیادہ سر پر یہاں کے بڑے بڑے لوگ آ کے ہمیں آفر کر رہے ہیں کہ ہم آپ کو کام دیں گے ان کو کوئی بھی کام ہوا ہمیں آپ کال کرنا کونٹیک نمبر دے رہے ہیں ایٹھنک کہ ہو جائے گا کیونکہ انڈیا ساتھ دے رہا ہے تو ہو جائے گا مجھے لگتا ہے کہ میرے بچوں کا فیوچر اچھا ہوگا یہاں پر آپ کے اوپر کہتے رہے ہیں کہ آروپ شروعاتی دور میں لگے تھے کہ سچن اور آپ کی جو دوستی ہوئی وہ پبجی گیم کے جاریے ہوئی تھی اس کے بعد پبجی کے بعد آپ کے بیچے پیار ہوا ہے کونٹیک نمبر اس کے بعد نیپال آپ میں نے پتی کے ساتھ کس طرح کبھی ہمارتا ہوگا اچھا نہیں تھا سر وہ بہت گندی لینگوش میں بات کرتے تھے کرتے تھے اور بہت برے طریقے سے تو بہت ڈسٹب رہتی تھے گند کو بتا ہے ان کو بتا ہے یار ایسے کرتے ہیں دکھ بھی ہوتا تھا تو میں خوش نہیں تھی کوئی کارن نہیں تھا ان کے ساتھ جینے کا یا رہنے کا پہلے کارن تھا میرے پاپا وہ بہت اچھے تھے تو انہیں لے کی کارن میں جیسے پر ہا رہتی رہ رہی تھی ان کے کتم ہونے کے بعد کوئی کسی کو نہیں پوچھتا سر ہر کوئی اپنی زندگی میں رہتا ہے اپنا خاتے اپنی زندگی میں ہر کوئی موج کرتا ہے کوئی کسی کو دس رو پر نہیں دے سکتا لوگ کوئی کسی کو پوچھے گا نہیں کہ تم دکھی ہو یا خوش ہو تو میرا ہی جیون جھنڈ تھا تب وہیں پہ گر میں رہتی میرے بچوں کا اور میرا ہی تھا تو مجھے یہاں ان کے ساتھ رہنا اچھا لگا مطلب میں نے ان کو کہا کہ میں آؤں گے تمہارے پاس میرا پیچھے کچھ نہیں کونے کو کچھ بھی نہیں جو ہے میرے بچے ہیں تو ان کو میں چھوڑ نہیں سکتی میرے بچے پہلے سے اچھے لگتے تھے کہ ہمارے بچے ہیں تمہارے نہیں ہم دونوں کے ہیں تو انہوں نے میرے بچوں کے لئے شروع سے کہہ دیتا ہاں تم آؤں گی تو بچوں کے ساتھ آؤں گی سچین اب چار بچے ہیں اور پاکستان سے آئی سیما ہے وہ اب آپ کی پتنی ہو گئی ہیں آج پاس کے لوگوں کی بھیلے رو جانا ہوتی ہے اب کیسے منیج کر رہا ہوں کیونکہ اب چار بچوں کا بھی آپ کو بوش دے گئی بچوں کو اچھا سکول میں پڑھائیں گے اچھے سکچا دیں گے اچھا رہن سینگ کھانا بھی سب چیز چیک سے کریں گے ایجنسیوں کے ریڈار پر تو ابھی بھی آپ کو ایجنسیوں کے ریڈار پر جو جانس ایجنسی ہیں وہ ابھی بھی آپ ان کے ریڈار پر ہیں بلکل ہیں پرائیٹنگ ان کو پتا ہوگا کہ ایسا کچھ نہیں ہے کیونکہ وہ بھی کر رہے ہیں جو سب سے کہہ رہے ہیں بڑے ایجنسی جاسوس ہیں کچھ بھی ہیں وہ کر رہے ہیں میرے جاسوس تو مجھے یقین ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوگی کچھ ہے ہی نہیں تو کچھ ہوگا کہتے ہیں میں ان کے محبت میں آئی تھی ایسا کچھ بھی نہیں تھا اگر میں پھروڑ ہوتی ہے گلت ہوتی تھی میں اپنے معصوم بچے نہ لے آتی ان کا کوئی دوش نہ ہوتی اور جو بھی بیکراؤن میں نے مجھ سے میرے پورے خاندان کا جیسے میرے ماں ماں کے پاپا جو پورے خاندان کا پتنیوں کا ان کے بچوں کا جو جو تھا سارا انہوں نے مجھ سے پوچھا مجھ سے تین دن ریگلر صبح تھے شام تک الگ الگ لوگ آتے تھے پورے بک بھر کے جاتے تھے لکھ لکھ کے تو ایسا مجھے نہیں لگتا کہ میں نے کوئی جھوٹ بولا ہوگا میں نے سب سچ بولا کیونکہ مجھے سچ پر پلیو ہے مجھے بھروسہ ہے سچ پر سچ ہی جیتائے گا مجھے کیونکہ میری محبیں گلت رہ دے سنین کی محبت میں آئی ہوں ایک دن ہندوستان پاکستان کوئی دنیا مانے گی ہمارے پیار یوگی راج میں آپ آئے ہیں جانتے ہیں آپ یوگی آدیتنا جی سر جانتے ہوں کیسے جانتے ہیں یہ انہوں نے بتایا نیوز فیوز میں ہمیں تھوڑا بہت زیادہ مطلب نہیں کبھی دیکھا بھی نہیں ہے سر آگے تھوڑا بہت جانتے ہوں کون ہے ہوں یہاں کے کوئی پردھان ہے مکھے منتر ہیں جی سر کہ مجھے یہاں کی ناغرتہ دے دیں میرے بچوں کے ادھارکارٹ بنیں اور یہ سکول جا سکیں اور اسی کارنی مطلب ہم وکیل کے پاس گئے تھے ونہاں چھپکے رہ رہے تھے ہم رہ رہے تھے بس بچوں کے سکول بند تھے اور میرے لڑکا بڑا ہے لڑکی جو بڑے ہیں تو ان کا فیوچر خراب ہو رہا تھا تو ہم نے اسی کارنی ہم نے وکیل سے بات کرنی چاہی اور ہم نے وکیل لے پسوا دیا پاکستان کی پولیس اگر اس دوران جیسے ہم نے کہا تھا کہ سچین اگر پاکستان چلے گئے ہوتے ہیں اور پاکستان کی پولیس اور ہندوستان کی پولیس میں آپ کو کیا پرکنا ہے بہت فرک ہے سر پہلے تو پاکستان کبھی میں جیل میں نہیں گئی کبھی ایسا پولیس کو کلوس سے دیکھا نہیں پر انڈیا میں میں پہلی بار ہی مطلب جیل دیکھئے پہلی بار ہی دیکھئے پر یہاں کی پولیس بہت اچھی ہے انڈیا پولیس نویڈا کی پولیس کو میں سلام کرتے ہوں بہت اچھی ہیں ہمیں بہت رسپیکٹ دی مطلب یہ جان کے شروع میں دو دن تو بہت برے طریقے سر ہے کہ ان کا مطلب فرض تھا ان کی ڈیوٹی تھی ان کے بعد جب ان کو بلیو ہونے لگا کہ ہاں میں اندلہ پیار میں آئی ہوں تو پھر ان کو یقین ہونے لگا تو کہ رسپیکٹ کر رہی ہماری سچین کی گھر کے اندر آپ بہو بن کے رہ رہی ہیں رسوی میں کھانا بنایا ہے نہیں ابھی تک نہیں ابھی ممی بناتی ابھی تک آپ نے کیوں نے بناتی میں تو اچھا ہے بنا رہی میں تو کہتے ہیں میں بنا ہوں ممی بنانے نہیں دیتی کہتے ہیں تم سارا تم بیٹھتی ہو میڈیا میں تو تم کھٹ جاتے ہیں انٹے کھانے تک کا ٹائم نہیں ہے ہاں دوسری پر کیا